بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سر انٹیگریٹیڈ انٹر لاکی انکاؤنٹنگ پہ ہم نے ایک مکمل کلاس لی اور اس میں ہم نے کافی ساری بیسک الیسٹریشنز دیکھیں پھر ہم نے کچھ آئی کے کتاب کی چینلے دیکھیں یہ ایک پاس کنور کا کوئسچن ہے جو دو در گیارہ میں آیا سپرنگ دو در گیارہ میں اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ٹاپک کبھی ٹیسٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے جی آئیں زیادہ اللہ کا نام لے کے اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کو ایکسل پر سالف کراؤں گا یہ کہتے ہیں جناب سیفائل لیمیٹڈ فیبریکیٹس پارٹس پر آٹو مینوفیکچررز انڈ فالو جو بارڈر کاؤسٹنگ سسٹم دیکھیں جب اگزائمینر یہ کہہ دینے ہیں کہ جو بارڈر کاؤسٹنگ سسٹم فالو کر رہا ہے تو اس کے مطبعے آپ کو ہر جو ب کی کاؤسٹنگ الگ الگ کرنی ہے ہر جو ب کی اکاؤنٹنگ آپ کو الگ الگ کرنی ہے تاکہ آپ اپنے سامنے والے کسٹمر کو اس کی صحیح پرائز بتا سکیں دیکھ اپنیز ہیڈ آفیس is situated in لاہور but the factory is in کراچی ہیڈ آفیس الگ یا فیکٹری الگ makes sense a separate set of record is kept at the ہیڈ آفیس and factory اب یہ کلیرلی منشن کر رہا ہے کہ اس ٹاپک میں آپ نے انٹرلوکنگ اکاؤنٹنگ یعنی ہیڈ آفیس کے ریکارڈز الگ رکھنے ہیں factory کے ریکارڈز الگ رکھنے ہیں ٹھیک ہے جی following are the data extracted from the records month of feb feb کے مہینے کا data آپ کے سامنے ٹھیک ہے پھر اس میں material issuance کا data آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے جی at the same time direct labor جو آپ نے jobs پہ لگا ہے وہ آ رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے material purchase اور نیچے باقی سارا data آ رہا ہے general entries مانگی اس نے تو میں سر سب سے پہلے general entries پاس کرنے جا رہا ہوں سر سب سے پہلے point کی that is material purchases کی تو سر اگر میں اس کو شروع کروں پھر لوگوں سب سے پہلے ہمارے پاس دو type کے material ہیں material x اور y نیچے دیا ہے سر material x ایک لاکھے جی ہے پچھے سر روپے میں y ڈیڑھ لاکھے جی ہے پہتے سر روپے میں ٹھیک ہے جی میں سر material کی پرچے head office پہ بھی دیکھ رہا ہوں سر اس کو جارہا میں رنگین کر دوں تاکہ آپ کو دونوں میں ورک پھیلو چلے جی سر میرے باہر material پرچے جی ہے head office کا کام تو material پرچے جی کر کے دینا ہے ڈیڑھ لاک کیجی پہتے سالا ڈیڑھ لاک انٹو پہتے س ڈیڑھ لاک کس کو کر دے گا payable to upwards ڈن سری میرے پاس ایک انگل آ گیا آپ فیکٹری کی انٹری پاس کرے گے فیکٹری کو تو رو مٹیل ریسیو ہو ہے ڈیبٹ سر رو مٹیل ایل اگل اگ ریکارڈ کر دیں آپ کی مرضی آپ ایک اینٹری میں بپاس کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور ایک لاکھ کیجی پچیس روپے میں ڈیڑھ لاکھ کیجی پیتیس روپے میں اور میرے پاس ایک آنٹ کریڈٹ ان دونوں کے ٹوٹل سے یہ میرے پاس پہلی اینٹری آگئی سر اب جی وہ کہہ رہے جی اوپر مٹیرل استعمال ہوا ہے اس جاپ پہ چالیس ہزار کیجی ایکس کے استعمال ہوئے ہیں درزر کیجی ایکس کے استعمال ہوئے ہیں سی میں وائے جو ہے وہ جاپ بی اور سی پہ استعمال ہوا ہے دوسرے اگر میں ہر جاپ کی الگ اکاؤنٹنگ کر رہا ہوں تو میں اگلی اینٹری پاس کروں گا سر دیکھیں یہاں کوئی اینٹری پاس نہیں ہوگی کیوں کیونکہ فیکٹری کو نہیں پتا سر ہیڈ آفیس کو نہیں پتا کہ فیکٹری میں ڈبلیو آئی پی پہ کام ہو رہا ہے راہ مٹیل کنورٹ ہو رہے ہیں ڈبلیو آئی پی اے ڈبلیو آئی پی بی ڈبلیو آئی پی سی کتنے کتنے سور ہیں بچوں چالیس ہزار یونٹس پچیس والا بی پہ اچھتر ہزار کیجی استعمال ہو رہے ہیں وائے کے اور وائے پہتیس روپے آتا ہے اور جاپ سی پہ دونوں مٹیل لگ رہے ہیں دس ہزار پچیس والے اور پچیس ہزار تیس والے پہتیس والے سوری یہ آگیا اب بنایا سر میں اس کو کیا کروں ٹریڈ کیا کروں سر راہ مٹیریل ایکس اور راہ مٹیریل وائے سی لیکن راہ مٹیریل ایکس استعمال ہوئے دو جوبز پہ چالیس اور دس چالیس اور دس ایسا چالیس اور دس ایسی ہے تو اگر میں چالیس اور دس دیکھوں یعنی پچاس دار کیجئے استعمال ہوا ہے پچیس والا اور سر یہاں پر پچیس اور پچیس تر ایک لاکھ کیجئے استعمال ہوا ہے پہتیس والا یہ دونوں انٹریز دیکھیں ٹائے کر رہے ہیں پور پوائنٹ سیون فائی میلین اور یہ بھی پور پوائنٹ سیون فائی میلین دنے جی سرے میرے پاس مٹیریل اور سرے میں نے مٹیریل خرید کے جوپس کو لگا دیا پھر لیبر کی بات کرتے ہیں وہ کریں جی لیبر کا ایکسپینس ہے تین ملین جس میں سے ایک ملین the head of his prepared payroll and deducted a percent tax the payroll amounted to تین ملین out of which one million pertained to selling and admin اس کا فیکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے جی after charging direct labor cost to the jobs balance of payroll was attributed to factory overhead اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے بتائیں سر پیرول ایکسپینس ہے کتنا ٹوٹل سر تین ملین کا تو یہ اپنے پاس factory account debit کرے گا دو ملین سے اور selling and admin expense یہ debit کر دے گا کتنے سے ایک ملین سے اور payable to labor اس کے 80% 92% سے کیوں کیوں کہ 8% کا tax ہے tax ہم نے government کو دینا ان کو نہیں دینا ٹھیک ہے نا ان کے پیسوں میں سے لے کے government کو دینا 1.92 اور minus minus ڈن چلی یہاں دھگو گے سر میرے پاس اگلی اگلی انٹری میرے پاس کیا پاس ہونی چاہیے سر یہاں پر کیا انٹری پاس ہوگی سر یہاں پر سیدی سی بات ہے سر میں اپنے پاس labor cost debit کروں گا سر یہ labor اپنے پاس debit کرے گا labor ایک منٹ سر کتنے labor expense یا payroll expense سوری payroll expense آنا چاہیے بچے نے مجھے اس دن بھی guide کیا رہا سر یہ 2 million آگیا اور کیا کروں سر میں head office کو pay بل سر میں pay and head office کو done اس کے بعد میں اگلی انٹری پاس کروں گا میرے بچوں کس چیز کی یہی labor جب job پہ لگ رہا ہوگا تو WIP job a debit ٹھیک ہے ہر ایک WIP job b debit اور WIP job c debit کتنے کتنے سے 2 million کا total labor expense ہے سر چھے ہزار گھنٹے لگے ہیں 75 روپے والے آرہ یہی بچوں اب ٹھیک ہمارے پاس کتنے روپے کتنے گھنٹے کا کام ہوا ہے کتنے گھنٹے کا کام ہوا چھے پلس نو پلس پلس پندرہ پلس نو پلس 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 آہ انڈر اپلائی اوور اپلائی آیا سوری میں کیا کروں گا سر اس کو ٹرانسفر کر دوں گا کس میں ہیڈ آفیس میں بھئی میرے پاس ایک انکم آئی ہے گین آئے ہیڈ آفیس کیا کرے گا ہیڈ آفیس کو ریکارڈ کرے گا پیکٹری اگاؤنٹ ڈیویٹ کتنے سے پندرہ سے ریسی بل ہے ٹیکنکل اور پروفٹ اور لوس یا کس آف گوڈ سوڑ کم کر دے گا پروفٹ اور لوس لکھال دے گا یعنی پینل میں ڈال دے گا زیادہ بہتر ہے کہ آپ پینل میں ڈال لگ گیا چونکہ ایک ایک سپیسیفک لی ورڈ لکھ دیا بھائی نہیں دیے سر سوال ٹھیک جی پھر سر پھر میرے پاس material کا expense ہے ہاں ہے کتنا جی material لگ ہے ساری jobs پہ الگ الگ ہے a b اور c no opening balances material a a b c پھر میرے پاس material کے پاس lever یہاں بھی آپ کو wip الگ الگ پاس کرنے چاہیے entry wip job a wip job b wip job c کتنے سے بھی 20 روپے کا rate ہے 3000 گھنٹے اس پہ لگے 9000 گھنٹے جو وہ اس پہ لگے اور 15000 گھنٹے اس پہ لگے ایسا 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 اللہ بر ٹھیک ہے میرے بچوں اب ایسا میرے پاس مٹیریل آگیا لیبر لیبر اور 3500 تک یہ total cost جو بھی تک accumulate ہوئے ان تینوں میں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے بھائیہ ایسا ہے کچھ کہ جب ای اور بی کمپلیٹ ہو چکے جب ای اور بی کمپلیٹ ہو چکے تو یہ اپنے پاس entry پاس کرے گا finish goods a debit finish goods b debit کتنے سے بھائیہ بی میں اتنا سار material ہے ای شور یس سب تین میں material کم ہے ٹھیک ہے جی پھر جی finish goods debit اور wip job a wip job b اچھا اس چیز کا کوئی entry جو ہے وہ head office پاس نہیں ہوگی کیوں head office finish goods کیسے پڑھ ہے اس میں لینے دی نہیں دی رکھتا جاب a کو بیش دیا دو ملین روپے میں دو ملین میں بیچی دو پرسنٹ کیش ڈسکاونٹ پر کریڈٹ پر بیچی ہم نے تو مجھے بتاؤ سر سب سے پہلے finish goods یہاں آ جائیں گے transfer اور factory account grade کر دیں گے یہ بھی کیا کرے گا یہ سر head office account کے pay bill کو debit کر دے گا 16 لاک سے کر دے گا کتنے سے done اب بتائیں اے کو ہم نے بیچا ہے credit پہ بیچا ہے تو بتاؤ یہ بیچنے کی ساری entry یہاں آئے گی کیا کروں گا میں سر account receivable debit کتنے سے 2 ملین سے sales credit کتنے سے 2 ملین سے سر سیدھی سی بات ہے جب یہ sales book کرے گا تو سات میں cost goods sold و book کرے گا cost of goods sold debit کتنے سے 16 لاکھ سے اور finish goods یہ آ چکا ہے میرے پاس یہ میں نے کر دیا credit done اب سر اس کی کوئی entry یہاں پاس نہیں ہو کوئی entry یہاں پاس نہیں ٹھیک ہے لیکن at the same time یہ یاد رکھئے گا کہ تھوڑے time بعد تھوڑے time بعد سر جب ہم اس goods کو بیج چکے ہیں سر تھوڑے time بعد میرے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو recover ہوا پیسے recover ہوگئے سر cash debit لیکن پورے 2 million recover 2 percent 98 percent decouber ہوگئے پھل cash discount expense کتنے سے 2 million کا 2 percent done اور میں کریٹ کیا کرنا ہوں سر account receivable done ہے میرے بچو i hope یہ آپ لوگ دیکھ لینا ہے آپ لوگ دیکھ لوگ اس کو کو issue والی بات نہیں ہے ایک expense اور باقی ہے وہ سر وہ کہہ رہے کہ selling and expense بھی پی کیا چھے یہ no entry factory کو کچھ نہیں باتا add office نے سامان کام بیچ ہے اب بات سر میرے پا آخری چیز selling and expense ریبٹ کتنے سے کتنے سے بھئی ایک million سے اوپر ہم نے کچھ ایسا کام کیا تھا اچھا ہم اوپر یہ بک کر چکے ٹھیک ہے نا لیکن سیلری سر یہ ہمارے پاس other than سیلری expense 5 لاگ اور cash یا table crate کتنے سے 5 لاگ سے بس دی دی جی سر اور کچھ ہے نہیں سامنے میرے یہی نظر آ رہا مجھ چیز سارو کا ٹھیک جی اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لی جی گا ویڈیو پروس کر گئے دیکھ اگر 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 چیز چاہیے تو یہ آرام سے دیکھ دیکھ تینک ی بیری مچ سر جزاک اللہ خیر